اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو سن سلک ورلڈ کپ ہنگامہ پیزنٹیڈ بائی پینتر ٹائر پاورڈ بائی سپارکس موبائل اور براؤڈ تیو بائی زمین ڈاٹ کام ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کپتان سلیم ملک صاحب ساتھی ساتھ سابق فاسٹ بولر عبدالراؤ صاحب کیسے ہیں آپ لوگ سب خیر یہ تاپ شنائے آپ کیسے ہیں لی زبادہ دس آج دو ٹاکرے ہو رہے ہیں ورلڈ کپ میں پہلا ٹاکرہ جو کہ ہم نے دیکھا 156 پہ بک کر دیا ہے آفغانستان کو بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش کی بالنگ پہ بات کریں گے دوسرا جو میچ آج ہوگا وہ میچ ہے جی بڑا میچ دیکھا جا سکتا ہے کہ ساؤت افریقہ جیسی ٹیم کا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے سلنکا کے ساتھ اور تھوڑا سا ایج یقینی طور پہ سلنکا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپن میں ہو سکتا ہے دلی میں بٹ اس کے باوجود ہائی سکورنگ گیم بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیسی وہاں پہ کنڈیشنز ہیں پہلے کیسی رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں دوسرا یہ آپ کو ٹاکرہ کے حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ سلنکا نے ٹاکرہ دیتا ہے اور دعوت دی ہے کہ ساؤت افریقہ آئے اور بیٹنگ کرے سلیم بھائی پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو افغانستان اور سلنکا افغانستان کی ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ ہونگ گراؤنڈ میں جا کے بنگلہ دیش کو یہ ہرا کے آئی ہے سیریز بانگر اس کے باوجود آج بڑا سٹرگل کی ہے یار یہ جو دو کچھ ٹیمیں ہیں نا یہ ان کا ایسا ہی ہے یہ کوئی آپ دیکھیں کنسسٹنٹ ان کی پروفارمس نہیں ہوتی یہ سپیشلی بنگلہ دیش ہو گئی زمباوی لے لیں یا کوئی چھوٹی جتنی بھی ٹیمیں ہیں افغانستان یہ ان کا دن جس دن ہوتا ہے نا یہ بہت اچھا پروفارم کر جاتے ہیں اور جب کوئی اچھی بالنگ ان کو کرنے والا مل جائے پھر یہ سٹرگل کرتے ہیں تو یہ ان پہ نا آپ وہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہر روز اچھا کریں گے ان کی بالنگ ان کی بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اگر سکور اچھا کر دیں تو یہ کسی ٹیم کو بھی پسا سکتے ہیں کیونکہ ان کے بالنگ سپن بالنگ بہت اچھی ہے ادروائز یہ ان کی ٹیمیں ایسی ہیں یہ جس دن ان کا دن ہوگا اچھا کھیلیں گے ادروائز آپ کو یہ دو سو سے زیادہ دو سو دو سو پندرہ بیس اس سے اوپر نہیں جاتے یہ اچھی ٹیم کے خلاف بڑا مشکل ہے دوسری ٹیم جو اچھی ٹیم ہے اس کا اگر بہت برا دن ہوئے گا نا تب ہی وہ ہارتی ہے ادروائز یہ ایسی ٹیمیں ہیں یہ ابھی بان رہی ہیں کوئی ٹائم لگے گا ان کو کہ اچھے پلیئر آئیں گے جو ٹیم کو لے کے چلنا سیکھیں کیونکہ دیکھیں ان میں ہر بندہ آ کے پہلے بال سے اٹمارنے شروع کر دیتا ہے اور ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر دو تین وکٹے گری ہیں تو اننگ بیلڈ کرنی ہے ٹیم کو لے کے چلنا ہے وہ ایک ہی ریدم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ہی ریدم پر ختم کرتے ہیں ہماری ٹیم میں بھی یہی حال ہے کہ کچھ پلیئر ایسے ہیں ہمارے جو ان کو دس آور مل جائے ہیں نیچے والوں کی سپیشلی بات کر رہا ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم کھیل بہت کم رہے ہیں فیفٹی آورز کے مائچ لیگوں نے اتنا برا حال کر دیا اسپیشلی چھوٹی ٹیم میں تو کھیلتے ہیں ان کے پلیئر جا کے لیگ کرکٹ چار آور کے بولر ہوتے ہیں چار آور کے بیٹسمن تو یہ ہمارا بھی ہمیں بھی اس ہی میں ہم بھی فسے ہوئے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا میڈل آرڈر ہمارا نہیں چل رہا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم چار آور سے نکل نہیں پا رہے آپ دیکھیں نا اگر اس پہ ہم نے کام نہ کیا یہ ہماری وہ ٹیم ہے جو جس کا بہت بڑا نام ہے دنیا میں ہر جگہ اس کو نا نام لیا جاتا ہے کوئی ٹیم بھی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ لیں تو فیفٹی اوز کے لیے بھی ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے باقی ٹیم میں تو یہ چھوٹی ٹیم میں تو بہت سٹرگل کریں گی کیونکہ یہ کھیلتی لیگ ہے چاہلیں آکے جا کے دیکھتے ہیں کہ ظاہر ابھی سیکنڈ ڈیننگ پڑی ہے اب یہ افغانستان نے بھی آنا ہے بال کرنے تو افغانستان کے پاس بھی ایسا بالنگ اٹیک تو موجود ہے یعنی اگر ہم سپینرز کی بات کریں سپینرز اچھے ان کے پاس ہیں اب پیسرز بھی ان کے پاس اچھے ہیں تو کیا لگتا ہے ایک سو چھپن لیکن ٹارگٹ کچھ بھی نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ فارستان زیادہ اپنی بالنگ پہ کھیلتا ہے جو ان کے ٹین سپینرز ہیں جس میں راشد خانہ مجیب ہے اس کے بعد نبی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ورلڈ کے ٹاپ سپینرز کے ساتھ آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو انوینر لائک ہے اور جو فاروقی ہے وہ بھی اچھے بالرز ہیں جو فاس بالرز ہیں ان کے مگر دوسری جانب جو سلیم بھائی نے بات کیا بلکل درست ہے کہ اپنی بالکل بگننگ سٹیج میں ابھی یہ بہت ٹی میں حالا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے وہ جو آپ بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ سلیم بھائی اسے سوال کر لیا جائے ایک اور تب تک مائیک کا ایشو جو ہے اس کو ریزولپ کر لیتے ہیں سلیم بھائی افغانستان کے پاس وہی سوال میں آپ سے بھی کر لیتے ہیں ان کے پاس بھی سپینرز ہونٹ ہیں بٹ بنگلہ دیش اوویسلی پیسرز میں مار تو کھاتا ہے لیکن بیٹنگ میں مار اس طرح سے نہیں کھاتا تو آپ کو کیا لگتا ہے بیٹنگ میں کیا کرے گی بنگلہ دیش دیکھیں جب جیسے روک ابھی بات کھا رہے تھے کہ ان کا اس میں کوئی شکریہ بولنگ اٹیکس پین اٹیکس مال اچھا ہے مگر اس کے لیے بھی آپ کو ایک تارگرٹ دینا پڑتا ہے اپنے ٹیم کے لیے تاکہ وہ ڈیفرینڈ کرسکیں ٹھیک ہے سکور کرتا کہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں سلیم بھئی بریک پہ جانا ہے جی بریک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک تو سنسلک ورلڈ کپ ٹریک اٹھنگامہ پریزنٹیڈ بائی پینتھر ٹائر پاورڈ بائی سپارکس موبائل اور براؤتیو بائی زمین ڈاٹ کوم ایک بار پھر ساپ کو خشامدید کہیں گے بیٹنگ کی کیونکہ بات ہو رہی تھی میں سلیم بھائی اور رہو بھائی چاہیں گے کہ تھوڑا سا وکٹس جس طرح سے گینی ہیں پہلے اپنے ناظرین کو وہ دکھائیتے ہیں تو جو فال آف وکٹس ہے جی افغانستان کا کہ ہم نے دیکھا کہ جن سے زیادہ امیدیں تھیں گرباز اور زادران گرباز نے ایک اچھا سٹارٹ کیا فورٹی سیون رنز بنائے سکس ٹرو بالز پہ مگر اس کے بعد زادران جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف بائی سنز بنا سکے پھر رحمت شاہ زیادہ کچھ نہیں کر سکے کافی سٹرگل کیا یہاں ان کا شکار بھی ہم نے دیکھا کہ جو کپتان ہے شاکب الحسن انہوں نے اٹھارہ رنز پہ کر لیا پھر کیپٹن حشمت اللہ شاہدی صرف اٹھارہ رنز بنا سکے اٹھتیس گیندوں کے اوپر اور پھر اس کے بعد سے پھر لڑکھڑاتی گئی ٹیم صرف ایک کھلاڑی اس کے بعد دبل فگر میں داخل ہوئے عمرزائی اس کے علاوہ کوئی بھی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکا تو یہ وکٹیں جو فال او وکٹس ہیں وہ ذرا دیکھ لیا ٹھیک ہے جی ہو گئی ٹھیک ہے جی دکھا دیا جی سلیم بھائی گرباز نے اچھا سٹارٹ تو دیا افغانستان کی ٹیم کو مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کی بیٹنگ لائن اپ کوئی بھی نہیں چل سکا شاید مشکل سے ایک پلئر نے بائیس رن سکور دو پلئر نے بائیس کیا دو نے اٹھارہ کیا شاید یاد کر کے آئے ہوتے کے بائیس رن سکر اٹھارہ کے فگر سے اوپر جانا نہیں ہے ایکٹری دیکھیں یہ جتنے بھی میں پہلے بھی بار بار یہ کہتا ہوں یہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں نا ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اگر وکٹیں گرنی ہیں جو کوچز وغیرہ رکھے ہوئیں گے ان کو گائیٹ تو کرتے ہوئیں گے یہ ایسا تو پوسیبل نہیں ہے مگر جب وکٹیں گرتی ہیں نا تو آپ کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی پارنیشپ لگائیں تاکہ آپ ٹیم کو لے کے چلیں آپ یہ نہیں کہ آپ جیسے آپ وان ففٹی بھی آؤٹ ہوئے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی پارنیشپ لگاتے ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے افغانستان کی آپ کی ان کی انننگز دیکھ لیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی تین سو کیا تھا پہلے بال سے شروع ہوتے ہیں پھر بیچ میں وکٹیں بھی گرتے ہیں لکی ہوتے ہیں کہ وہ وکٹیں نہ گریں تو یہ سکور لمبا کر جاتے ہیں اگر ان کو اتنی سنس نہیں ہے ان ٹیموں کو کہ یہ اگر وکٹیں گرتی ہیں تو ایک پارنیشپ کرنی ہے ٹیم کو لے کے چلنا ہے اب آپ دیکھیں کہ آج اس نے گل باز نے اس نے فورٹی سیون کیا ہے مگر اس نے بھی انچی ہٹ مار دی یہ ایسا ایک بندہ ایسا بیچ میں کسی چھوٹی ٹیموں کے پاس جو ٹیم کو لے کے چلے اس کو نکالے باقی اگر سامنے سے غلطی ہیں کہا رہے ہیں لمبی ایننگ کھیلنے چاہیے ان میں یہ ایبیلٹی ہے ہی نہیں یہاں یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یہاں وہی بات کہ لیگیں کھیل کھیل کے چار انہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ان کو لمبی ایننگ کھیلنے کی عادت ہی نہیں ہے لمبی ایننگ کھیلنے کی شاید لگتا ہے ان کو عادت ہی نہیں ہے دوسری طرف اگر بنگلہ دیش پہ نظر ڈالیں ان کے سکواڈ میں نظر ڈالیں کیا ان کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ آپ نے این موقع پہ ورلڈ کپ سے پہلے ایک ریٹائرمنٹ واپس کرائی اور پھر شاکیبول حسن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو ہی لیڈ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اور اچھی چیز ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ اس بار چار ایسے کھلاڑی کو انکلوڈ کیا گیا جن کا ورلڈ کپ ڈیبیو ہے جو تین سال پہلے بنگلہ دیش نے جیتا تھا ورلڈ کپ ان کے چار پلیئرز اب سکوارڈ کا حصہ ہے جس میں سے آج ہم نے دیکھا کہ شوریفل نے اچھا پرفارم کیا دو وکٹے بھی لیئے ہیں ساتھ ساتھ توحید دیکھتے ہیں جب وہ میڈل آرڈر میں آئیں گے تو کیسا پرفارم کرتے ہیں جی بالکل میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آج سے پانچ سال پہلے تو بہت بہترین ٹیم ایک یونٹ بن چکی تھی اور ان میں کنسسٹنٹ پلیئرز بھی آ رہے تھے اور اس کے بعد جو بڑی ٹیمیں تھیں ان کے خلاف بھی اچھا پرفارم کر رہے تھے مگر سرڈنی پچھلے پانچ سال میں ان کی جو ٹیم اور ڈیکلائن کا شکار ہوگی اور کوئی ایسے پلیئر آئے نہیں کہ جو ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے اور کھڑا کر سکتے اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان کا بھی جو فرس کلاس ٹرکچر تھا وہ بھی پانچ سال پہلے بہت زیادہ سٹرونگ تھا اور آل آور در ورلڈ جتنے بھی پلیئر تھے ٹاپ کے ورلڈ کے وہ جا کر ڈاکا لیگ اور یہ دوسری لیگز بہرہ کھلا کرتے تھے اور بڑا سٹرونگ ایک یونٹ بن چکا تھا بگرہ دیش مگر جیسے ہی وہ چیز ختم ہوئی اور اس کو ریپلیس کیا ٹی ٹوانٹی نے اور ٹی ٹوانٹی کرکٹ کی بہت آت ہوئی تو ان کے جو پلیئرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی ٹی ٹوانٹی کی طرف چلا گیا یہی وجہ کہ اب نہ ان کے پاس کوئی اچھا فاسٹ پولر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اچھا بیٹس مین آ رہا ہے یہ شکیبل حسن بہت عرصے سے کھے رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے کھے رہے ہیں ان کو دوبارہ ورلڈ کپ کے لیے لانا پڑا اور آج انہوں نے بڑی اچھی پرفارم کیا ٹیم کو کیونکہ کوئی سینئر پلیئر ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیم کو ساتھ لے کر چلے تو شکیبل حسن کو ان کو بنگلہ دش کرکٹ بورڈ کو واپس لانا پڑا ان کی حوالے کی یہ قیادت اور پیچھے ایک دو سال میں دیکھیں کہ جو ان کی پرفارمس ہے جو بڑی ٹیم ہے ان کے خلاف مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے حالانکہ یہ بھی بنگلہ دش کی ٹیم تھی جو آسٹریلیا کو بھی پکڑنا شروع ہو گی تھی پاکستان کے لیے بھی ہرڈل کر رہی تھی اور سپیشلی جو انگلینڈ اور یورپین ٹیمیں یہاں پہ آتی تھی ان کے خلاف بڑی سٹرونگ یہ فائٹ بیک کیا کرتے تھے مگر سڈنلی یہ پچھلے چار پانچ سال میں پتہ نہیں فرام نو بے یہ بلکل ڈکلائن پہ چلے گئے مگر آج انہوں نے باولنگ میں بڑا اچھا پرفارم کی ہے آج جی کن طور پر باولنگ میں ہم نے دیکھا بڑا اچھا فارم کی ہے ساتھ ساتھ جو مہدی حسن مراز ہیں ان کی جانب سے بھی بڑی اچھی بالنگ کی گئی ہے نو آور کرائے انہوں نے اور تین وکٹر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک آنمی بڑی اچھی تھی ٹو پوائنٹ سیون کی ایک آنمی میں کچھ تھوڑا سا ایٹ کر دیں اس کی مجھے راوف مجھے وجہ جو نظر آتی ہے میرا خلال میں کلچر ایک ہی ہے انڈیا پاکستان ٹائپ کا کلچر ہے تو ان میں بھی جب تھوڑی سی آپ پرفارم جو بندہ کرتا ہے وہ پھر وہ دسپلن پہ وہ رہتا نہیں ہے ان کے آپ دیکھو کتنے کپتان چینج ہوئے کبھی کسی کو کپتان بنایا نہیں تھے چار پانچ کپتان کے بھی ایک دم چینج ہوئے تھے میں رہا خلال ان کا بھی دسپلن کی بہت بڑا فقدان ہے کہ یہ آپس میں کپتانی پہ بھی لڑتے رہے ہیں اور ان کے بہت سارے پلے دسپلن پہ باہر بھی ہوئے ہیں ان کا سلیم میں دوسرا جو مشرفی مرتضیٰ تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر رکھا ہوا تھا سب سے نہیں جو فاس بولر تھا وہ بڑے عرصے تک ان کا کپتن راہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے جیل کیا ایک فائنل تک لے گیا تھا اس ٹیم کو مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کے کپتنسی کے ایشو شروع ہو گئے یہ آپ دیکھو کہ ان کی ٹیم جیسے آپ نے ابھی کہا کہ واقعی انہوں نے اچھی ٹیموں کو ہرانا شروع کر دیا تھا باہر سے واقعی بہت سارے پاکستان سے پلیئر جاتے تھے اور انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا تھا اس چیز کے مگر یہ ان میں بھی یہ چیز جو نظر آئی نا کہ ان کے ڈسپلن کی بہت بڑی پرورم ہے کہ یہ ہر جگہ ہے دنیا میں اسپیشلی دنیا میں نہیں صرف ہمارے ریجن جو ہے نا ایشیا میں یہ پرابلم ہوتی ہے جیسے ہی آپ سٹار بننے لگتے ہیں تو پھر آپ ڈیمانڈیں شروع کر دیتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں نا وہ پھر ٹیم پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں یہ ان کی ٹیم اس لئے سٹرگل کرنا شروع ہو گیا شاید اسی وجہ سے ان کی ٹیم بھی سٹرگل کر رہی ہے دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹاوس زیتنے والی ٹیم کو جا رہا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ دعوت ابھی تک جتنے بھی ٹیم جتنے بھی میچز ہوئے ہیں کہا کہ آپ بیٹنگ کرے آئیں تو کتنا فائدہ ڈیلی کی جو پیچ ہے ان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر سپنس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر کہا جا سکتا ہے یہ بھی بیٹنگ کی پیچ ہی ہے دیکھیں یہاں موسٹلی جو فیفٹی اوز کے میچ میں بیٹنگ وکٹس ہی ہوتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وکٹ اچھا بنایا جائے کیونکہ یہ ساری گیم سپانسرز کی ہے کہ اگر جلدی ٹیم کوئی آؤٹ ہوئے گی یا اچھا سکور نہ ہوا تو وہ پھر شور کرتے ہیں یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے تو یہ وکٹ اچھی بنائیں گے تاکہ بڑا سکور ہو جہاں تک آپ نے کہا کہ پہلے بولنگ کا ہے وہ ہر جو کمزور ٹیم ہوگی چھوٹی کہنا محیوب سا ہے جو کمزور ٹیم جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے یا اچھی ٹیم بھی ہوگی وہ کوشش یہ کرے گی کہ شام کو ڈیو فیکٹر کا فائدہ اٹھائے کیونکہ ان کے پاس ہے جو ہوگا کہ شاید ڈیو فیکٹر کی ہوئے حالانکہ کل نظر نہیں آیا اگر آپ دیکھیں تو کل بالکل نظر نہیں آیا بول نے بعد میں بھی گرپ کی ہے تو جیسے ڈیو فیکٹر اگر ہو تو بال گیلہ ہونے کے بعد ریورس ونگ نہیں ہوتا مگر یہ پھر بھی چانس چونکہ یہ پنجاب سائٹ پہ ہے بلکل قریب ہمارے لاہور کے دیلی بلکل قریب ہے تو یہاں ڈیو فیکٹر کا چانس ہے کہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر بال گیلہ ہوتا ہے دیکھیں گرپ بھی نہیں ہوئے گا سوچتے ہوئے میرے حال سری لنکا نے چونکہ ہمارے ریجن کی طرح ان کی بھی ویکٹر ہیں انڈیا پاکستان میں کافی کھیلتے ہیں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے حال انہوں نے باری پہلے ان کو دیئے تاکہ فائدہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ اٹھائیں آج اگر ساؤتھ افریقہ کی بات دوسری طرف اگر کی جائے سلنکا ساؤتھ افریقہ کا کیونکہ دوسرا مات شروع ہو چکا ہے تو ساؤتھ افریقہ کے پاس بیٹس تو دیفنیٹلی بڑے زبازست ہیں کیا بولنگ کے شعبے میں تھوڑا وہ لیک کریں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آج سلنکا کے خلاف کیونکہ سلنکا کے پاس سپینرز اچھے ہیں آج اور ظاہرہ پہلے بیٹنگ کی دعوت بھی دیئے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایج ہو باٹھ بولنگ ساؤتھ افریقہ کی دیکھیں میرا خیال کہ ساؤتھ افریقہ کی جو بولنگ ہے بہت زیادہ ربارڈا پہ گھومتی جو فاسٹ پولنگ اٹیک ہونکا ربارڈا کافی عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں اور کافی فاسٹسٹ بولنگ اور ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا امپیکٹ کریئیڈ کیا نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں بلکہ آسٹریلیا میں اور ایشین کنڈیشنز میں جب پاکستان کا ٹور انہوں نے کیا وہاں پہ بلکل ہم نے ڈیڈ پیچز بنائی ہیں مگر انہوں نے وہاں پہ بھی ریزلٹ پروڈیوس بولنگ کی ہے تو ربارڈا ایک میرا خیال ہے کہ دوسری ٹیم کے لیے بہت تھریٹ ہوگا دوسری جانب دوسرے بولر نگیڈی ہے وہ بہت سکیٹی بولر بہت اچھا وریئیشن ہے اس کے پاس اس کے پاس جو ان کے دو سپینرز ہیں جس طرح مہاراج ہے اور تبریز شمسی ہے وہ جو انگلیش جو انڈیان کنڈیشنز ہیں جہاں پہ سپینر بولر کو ہیلپ کرتی ہیں وکٹیں تو ان پہ بہت زیادہ وہ ڈینجرس حابت ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بیلنس اور اچھا یونٹ ہے اس کے بعد مارکرم ہے ان کے پاس وہ بھی آف ورک بولنگ کرتے ہیں اچھا وہ جس طرح آج میدی نے بولنگ کی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے اسی طرح کی بولنگ مارکرم بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بولنگ ایک اچھا یونٹ ہے اگر ان کی ٹیم ایک بڑا سکور کرتی ہے تو ان کے بولنگ میں پوری ان کے پاس تنڈنسی ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں ڈیفینڈ کر سکیں اور ہم نے اپنے ناظرین کو سکرین پر دکھا بھی دیا میچ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ڈی کورک اور مبومہ جو کپتان ہے وہ اس وقت کریس پر موجود ہیں اور پہلی بال جو ہے وہ کروا دی گئی ہے ناظرین ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتا ہے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے سنسلک ورلک کپ ہنگامہ پریزنٹڈ بائی پینثر ٹائر پاورڈ بائی سپارکس موبائل اور براؤٹ ٹیو بائی زمین ڈاٹ کام اس سے پہلے کہ ہم اپنی آگے کی ڈسکشن کو کانٹنیو کریں سکتے ہیں ٹیمبا بابوما جو کہ ساؤت افریقین کپٹن ہے ویسے تو میڈل آرڈر بھلے باز ہے مگر آج اوپن کیا انہوں نے تیس ماچز میں نے کھیلے ہیں ایک ہزار تین سو سٹھ سٹھ رنز ان ماچز میں انہوں نے بنائے جبکہ ان کی جو بیسٹ پرفارمنس ہے that is وان فورٹی فور ایک سو چوالے سرنز اگر بات کی جائے ففٹیز کی اور سنچریز کی تو چار ففٹیز انتیس ماچز میں انہوں نے بنائی ہے جبکہ پانچ بار یہ سنچری سکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم نظر ڈال لیں دس ان شناکا جو کہ سلنکن کپٹن ہے تو ان کے سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اس وقت سٹھ سٹھ میچز سکسٹی سیون میچز میں انہوں نے بارہ سو چار رنز بنائے ہیں ایک سو آٹھ ان کا بیسٹ ہے سنچری ابھی تک یہ کپٹان صاحب نہیں بنا سکے جبکہ اگر ہم ہاف سنچریز کی بات کریں ففٹیز کی بات کریں تو وہ تقریب ان پانچ انہوں نے بنائی ہیں تو یہ ان کے سٹیٹس ہے جی میچز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جی ابھی تک اگر بات کی جائے تو ایک آور اور ایک بال ہوئی ہے اچھے رنز ابھی تک بنا پائیں ہیں سر ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ سائٹ بڑی سٹرانگ بتائی جا رہی ہے باقی ٹیم ہے ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سٹرگل کر رہی ہے کسی کو انجری ہے کسی کا ہمسٹرنگ پول ہو گیا ہے کوئی نگل لیکن ان کی ٹیم میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں اور بیٹنگ لائن اپ ان کا سٹرانگ بتایا جا رہا ہے کتنا ٹارگٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقین پہلے کھیلتے ہوئے یہاں پہ بنا پائیں گے دیکھیں ان کی اس میں کوئی شک نہیں بیٹنگ ان کی لائن اپ بہت سٹرانگ ہے میں ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم شارجہ میں کھیلا کرتے تھے تو ہم آسٹریلیا کے خلاف دوسری ٹیمیں آتی تھیں تو وہ آ کے صرف پکنک منانے آتے تھیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ہالیڈیز پہ آئے دوب میں سیار پر کی چلے گئے وہاں ایک ساؤتھ افریقہ تھی یہ ایک ویک دس دن پہلے آتے تھے اور سب سے زیادہ محنت کرتے تھے یوز ٹو ہونے کے لئے گرمی کیونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ وہاں ٹیم ہے جو یہ سب سے زیادہ پروفیشنل جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت محنت کرتے ہیں تو یہ انہوں نے بھی آج جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کنڈیشن اڈاپٹ کرنے کے لئے یہ آ کے انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی اور یہ ہر قسم کی کنڈیشن کو آ کے کچھ دن پہلے آتے ہیں آ کے جیسے باقی ٹیمیں آ کے پریٹس کرتے ہیں یہ بہت ہارڈ برگ کرتے ہیں تو یہ باقی ٹیموں سے تھوڑی سی مختلف ہے اور یہ اچھا پرفارم کرے گی آپ دیکھے گا ان کی بیٹنگ لائن اپ تو ہے ہی ہے اور یہ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ بیٹنگ کبھی اوپن کیا کبھی نیچے یہ بڑے تجربے کرتا ہے جو کپتان ہے یہ بڑے تجربے میں نے اس کو دیکھا بہت سارے میچیز دیکھے ہیں یہ کبھی اوپن چلا جاتا ہے کبھی ورنڈون کبھی چوتھے پانچوے بھی بھی چلا جاتا ہے تو یہ تجربے کرتا ہے اس میں ہے ابیلٹی کے یہ کامی تجربے کرتا ہے مگر ساؤتھ ہوشی افریقہ کی بیٹنگ بہت سٹرونگ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اچھا پرفارم کرے گی ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا پرفارم کریں گے مجھے بتایا جارہا ہے کہ ایک آؤٹ بھی ہو گیا اگر ہم اپنی سکرین پر دکھا بھی سکیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ایک آؤٹ ہوئے اور یہ کون سے پلیئر ہیں جی جو آؤٹ ہوئے ہیں ڈیکاک آؤٹ ہوئے ہیں یا بابومہ آؤٹ ہوئے ہیں بابومہ آؤٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ لیفٹی ہے ٹھیک ہے جی تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ تجربے کرتے ہیں اور تجربہ جو ہے پھر ناکام دکھائی دے رہا ہے ابھی آئی تنگ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں آئی سلو کر کے دیکھ رہے ہیں کی آؤٹ ہے یا نہیں ہے بارال آئٹھ رنز انہوں نے ابھی تک بنائے ہیں ابھی تو میرے پاس جو سٹیٹس آرہ ہیں بارال اس کے اندر پچھ لیکس ہے ٹھیک ہے جی پچھنگ انسائیڈ ان لائن ہے ہٹنگ دے وکٹس ان لائن ہے ٹھیک ہے جی اور ٹھیک ہے آؤٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے جی آؤٹ ہو گیا ہے بارال یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ آؤٹ ہو گیا ہے اچھے سلنکا کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں کہ سلنکا کا جو سکوارڈ ہے ہم نے دیکھا کہ بی ایشہ کپ ہوا پاکستان سلنکا سے بھی ہارا اس میں انڈیا سے توہا رہی آرہ جس کا دکھ تھوڑی دیر بعد جاتا ہے لیکن سلنکا سے بھی آرہا تو سلنکا کی ٹیم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ینگسٹر کو انہوں نے کیپٹن ملایا ہے اور بڑے وہ یوٹلٹی پلیئرز ہیں دونوں بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی اور ان کے پاس جو ان کی بیٹنگ لائن ہے اس میں کشال مینڈرس ہے وہ بڑا سیزن پلیئر ہے اس کے بعد ڈیسالوہ ہے پریرہ ہے یہ تین یا چار پلیئرز ہیں ان کے اراؤنڈ ان کی ساری بیٹنگ لائن گھومتی ہے اور پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور جب ان کا ڈے ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی ٹیم کو یہ شکست دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کی باولنگ لائن ہے اس میں ایک بلال آگیا ہے انیس یا بیس سال کے لیفٹ آم سپنر ہے انہوں نے انڈیا کے خلاف نے پہلے میچ میں پانچ وکٹے لی تھی اور انڈیا کی جو ٹاپ بیٹنگ لائن اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تو پاکستان کے خلاف انہوں نے بڑی اچھی باولنگ کی تھی وکٹے ہوسنا سے نہیں لے سکے تھے بٹ باولنگ پھر بڑی زورت تو میرا خیال ہے کہ بڑی ایک بیلنس سائیڈا اور بڑی ایک ٹائم پہ ان کو ایک بڑا اچھا پلیئر جس طرح بھی بنگلہ دیش کی ٹیم میں دو یا تین انڈر نائنٹین پلیئر انڈلج ہوئے ہیں اسی طرح سرلنکا نے دو یا تین انڈر نائنٹین سے پلیئر پی کی ہیں اور ان کو کنسسٹنٹ بیسز پہ وہ چانسز ویرا دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے ٹائم پر وہ کسی بھی ٹیم کے لیے بڑے تف عریف اور جو سب سے ان کی بیس چیز یہ ہے کہ وہ ایک فٹ سائیڈ ہے اور فرس کلاس کرکٹ کا ان کو بہت زیادہ ایکسپیریئنس ہے اس کے بعد جو انڈین کنڈیشنز ہیں اور سرلنکن کنڈیشنز ہیں وہ کافی ایک دوسر سے ملتی جلتی ہیں کیونکہ سرلنکا میں بہت زیادہ ہمیڈیٹی ہوتی ہے وہاں پر کھیل کھیل کے اور پچاس ہور کی گیمز بہت زیادہ وہاں پر یہ کھیلے ہیں پچھلے کچھ عرصہ میں تو اس کا بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہاں پر تو اوورال میرا خیال ہے کہ سرلنکا کی بہت بیلنس ٹیم ہے اور کسی بھی ٹیم کے لیے بیلنس ٹیم ہے اور دوسرا ان کی اچھی چیز ان کی لکھ بھی ساتھ کام کر گئی کہ وہ ٹاس بھی جیت گئے اور پہلے ان کو دعوت دی ہے انہوں نے ساؤت افریقہ کو جن کی بیٹنگ جاری ہے کپتان صاحب آؤٹ ہو گئے ان کے ایکسپریمنٹ ذرہ ناکام ہوئے ال بی ڈی وی آؤٹ ہوئے ہیں اور واپس سلے گئے ہیں اچھا پچھ ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو بتایا گیا ہے سنجے نے جو پچھ ریپورٹ بتائی بہت کم ہی ہوتا ہے کہ 300 پلس یہاں پہ سکور ہو جائے نہیں تو 300 سے کم ہی بلوئی سکور رہتا ہے تو اب جس طرح سے ان کے سیمرز کو یہاں پہ اسسسننس ملے گی ان کے سپینرز تو اچھے بال کر ہی رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ساؤت افریقین بیٹرز ابیچ سے جو سٹرگل ان کی شروع ہو گئی ہے دیکھیں آؤٹ ہونا کرکٹ میں یہ تو گیم کا حصہ ہے آپ اچھی وکٹ پہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ کوئی وہ میٹر نہیں کرتا بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم دیکھیں ان کی جو کنڈیشن ہے نا ساؤت افریقائی کی وکٹیں وہاں بڑی زیادہ کئی دفعہ سیم اور انیون وکٹیں ہوتی ہیں اور ان وکٹوں پہ اگر وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو سیمنگ وکٹ وہ یوسٹ ہو ہیں ایسی کنڈیشن میں اور سیم لی اگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سری لنکا میں بھی بال کافی سونگ ہوتا رہا ہے اگر آپ پچھلے ایشیا کپ میں دیکھیں تو یہ دونوں ٹیمیں بیلنس ٹیمیں ہیں مگر یہ ہے کہ ایج اسی کو ہوگا جو سکور کرے گا لیکن سلیم بھائی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھے ان کی سیریز ہوئی ہے ساؤت فریقہ کی آسٹریلیا کی انہوں نے چار چار سو رنز بھی وہاں پر کیئے اور بڑی اچھی فارم ہے جو ساؤت فریقین بیٹنگ لائن ہے مارکرم ہے اور دیکھاوک ہے اس کے بعد یہ ان کا کیاپٹن بھوم ہے جس کے صرف تیس میچز کلائے اس میں اس کی پانچ سینچری ہیں چار پفٹی ہیں محسن کے بڑا یوٹیلٹی پلیئر ہے اس کے بعد درسن ہے ان کے تو بڑی نا انہوں نے جو پیچھے برل کپ سے پہلے جو ان کی پریکٹر سریز ہی آسٹریلیا میں انہوں نے بڑا بڑا سکور کیا میں اصل میں یہی ہے نا جی کہ سکور پلیئر تو ان کے ہیں اور وہ مشکل وکٹو پہ بھی سکور کرنے والے پلیئر ہیں اب یہ ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے دیکھیں نا کنڈیشن سے فائدہ اٹھانے کی بھی بات ہوتی ہے اگر آج گراس ہے وگٹ پہ تو سری لنکا اگر اچھی جگہ پہ بال کرتے ہیں اور وہ یہ جیسے راوف نے کہا یہ بڑے فائٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں انڈیا کے خلاف ان کی بیڈلا کے پچاس پہ آؤٹ ہو گئے برا دن کسی کا بھی ہو سکتا ہے مگر انہوں نے اچھی ٹیموں کو یہ ہراتے ہیں اور فسا کے ہراتے ہیں اور یہ فائٹر ہیں سب ینگسٹر ہیں اور یہ کسی ٹیم کو بھی آگے لگا سکتے ہیں پر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوئی اچھی لائن پہ بال کرنی پڑے گی ادھروائز ساؤتھ افریقہ کی بری ٹیم نہیں ہے ادھروائز ساؤتھ افریقہ کی بری ٹیم تو ڈیفنیٹلی نہیں ہے ہم ایشیا کپ میں ہم نے بیکھ لی تھی ان کی ٹیم اس ٹورنمنٹ کے اندر اگر بات کی جائے کہ سپنس کو خاص طور پر کتنا ایج حاصل ہوگا یعنی انڈین پچس کے اندر انڈین کنڈیشنز میں کیونکہ یہی بات تب بھی کی جائے تھی کہ ایشین کنڈیشنز پاکستانی کنڈیشنز دیکھیں جو فریش وکٹس ہیں جو بھی ٹورنمنٹ شروع ہوئے اس میں تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وکٹ کیسی بناتے ہیں یہ ان کے بنانے پہ بھی ہے وہ اگر ٹرننگ وکٹ بنانا چاہیں تو بالکل اس کو گاس اڑا دیں اور بریک کرنا شروع ہو جائے وہ دیکھ کے پتا چلے گا ادھروائز جو فریش وکٹیں ہوتی ہیں یہ جا کے خراب ہوتی ہیں ٹورنمنٹ کے ہاف میں کیونکہ اتنے میچز ہو جاتے ہیں آپ کے سپائکس لگ لگ کے وکٹے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ان کو مینٹینڈ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سپائکس لگ لگ کے وہ پھر بریک آپ نہ بھی چاہیں تو بریک ہوتا ہے کیونکہ وکٹے روز فریش نہیں ہو سکتی اس کو ٹوٹ جاتی ہیں وہ تو یہ ہافوے جب ٹورنمنٹ جائے گا پھر آپ کو ایکزیکٹ سمجھ آئے گی کہ اب وکٹوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو یہ ٹورنمنٹ کے سٹارڈ میں سپینر کو اتنا شاید فائدہ نہ ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکٹ کیسی بنی ہوئی ہے وہ اگر اب جب گزرے گا ہمیں نظر آئے گا کہ وکٹ کیا بیہیو کر رہی ہے وہ یہاں وہاں ہم ہو تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وکٹ نے کیا بیہیو کر رہی ہے ملکل کنڈیشنز وہاں پہ جو ہوں گی وہ دیکھتے ہوئے زیادہ پتر طریقے سے بتایا جا سکتے ہیں بہرحال دو میچے جو ہیں دونوں اس وقت جاری ہیں ایک جو پہلے شروع آفغانیسان منگلہ دیش کا 156 رنز بنا سکے یعنی 157 کرنا ہے منگلہ دیش کو ایک وکٹ ان کی بھی گر چکی ہے 22 رنز ان کے ہیں جبکہ دوسری طرف پہلی اننگز کے لیے ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں ستائی سنز رنز نے بنالی ہے کپتان صاحب جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں وہ آپس چلے گئے ہیں تو نتیجہ جیسے ہی آئے گا ظاہر ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے دونوں میچز کے نتیجہوں پہ بات کریں گے اور پھر دیکھا یہ بھی جائے گا کہ سپینرز کو کتنا ایڈوانٹیج یہاں پر ان پیچز پر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو سیمرز ہیں جو پیسرز ہیں ان کو کتنا فائدہ ان وکٹس پر ہو رہا ہے ہمارے پینلس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اب آپ سے ملاقات ہوگی پوسٹ میچ کے اندر اجازت دیجئے اللہ حافظ